امیدوں پر پانی پھر گیا ساتھ پر بھی آئی ایم ایف سے دوبارہ بات ہوگی بجلی کے بھاری بل عوام کے لیے وہ بالے جان بن گئے کہ الیکٹرک کے لاکھوں سارفین نے بل ادا نہ کیے کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے بلوں کی قسطیں بھی نہیں کی جوا رہی ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے نیپرا قانون کے مطابق موجودہ بلوں کی قسطیں نہیں کر سکتے بل ادا نہ کرنے والے سارفین کے کنیکشن منتقہ کر دیے جائیں گے ادھر کراچی کے سارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی بھی تیاری کہ الیکٹرک کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع چار روپے پینتالیس پیسے تک سیماہی ایڈجسمنٹ آئیت کرنے کی درخواست ایمکیم پاکستان نے کراچی کے لیے بجلی کے ریٹ میں اضافہ مسترد کر دیا متحدہ نے تحافظات نگران وزیراعظم کے سامنے رکھ دئیے مصطفیٰ کمال نے انوار الحق کاکر سے کہا کہ پاکستان کو درپیش معاشی بدحالی سے آئیم ایف نہیں صرف کراچی نکال سکتا ہے نگران وزیراعظم کی کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی ادھر وزیراعظم انوار الحق کاکر سے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی بھی ملاقات ملکی معیشت مستاقم کرنے کے لیے موثر حکمت عملی تشکیل دینے کے ہدایت بجلی کے سارفین کو ریلیف راہ کرنے کے لیے کوشہ ہے غیر روایتی حل تلاش کیا جا رہا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کا وعدہ کہا گردش کرزا لائن لوسز اور بجلی چوری بڑے چیلنجز ہیں حکومت احتجاج کردے والوں کے مسائل کا کم مدتی حل تلاش کرے گی وزیراعظم کا بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ایکشن کا بھی حکوم چینی کے دام بے لگام شہری پریشان ڈبل سینچری کے بعد بھی چینی کی قیمت کو بریک نہ لگی کوئٹا میں قیمت بیس روپے پھر بڑھ گئی فیکلو چینی دو سو بیس روپے میں بکنے لگی خیبر پختنخوا میں چینی کی ڈبل سینچری پشاور سواد ایبٹ آباد مانسیرہ دیر چترال سواوین و شہرہ سمیت بیشتر شہروں میں چینی دو سو روپے فی کلو میں دستیاب ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بھی چینی دو سو روپے فی کلو میں فروغ لاہور اور گجنوالہ میں چینی ایک سو نوے روپے میں دستیاب حیدر آباد میں ایک سو پچاسی روپے فی کلو تک پہنچ گئی چینی مہنگی ہوتے ہی چائے بھی مزور کی پانچ سے دور چلی گئی چائے کے ہوتیلز پر چائے کا ایک کپ اسی روپے کا ملنے لگا چینی کا بہران سنگین ہوتے ہی کل کے اتحادیوں میں دوریاں پیدا ہونے لگی ایک دوسرے کے خلاف بھلیم گیم شروع لیگی راہمائیسن اقبال کہتے ہیں کہ چینی برامت کرنے کا فیصلہ وزارت تجارت کا تھا نوید کمر سے پوچھا جائے نون لیگ اتحادی حکومت کے ہر فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی پیپلز پارٹی کے راہمائیسن نوید کمر بولے چینی برامت کرنے کے ذمہ داری کسی ایک وزارت پر نہیں ڈالی جا سکتی فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کیا منظوری وفاقی کابینہ نے دی تھی جتنی چینی برامت کرنے کے اجازت دی اس سے تین گنا زیادہ سٹاک موجود تھا الیکشن سے مطالق فیصلے آئینڈ کے مطابق ہونے چاہیے صدر مملکت نے واضح کر دیا عارف علوی سے نگران وفاقی وزیر قانون احمد رفان کی ملاقات عام انتخابات کے نقاط سے مطالق قبور پر تبادے خیال کیا گیا صدر نے نگران وزیراعظم کے عدالتی حکم کی پاسداری کے بیان کو سرہا عارف علوی نے آئینڈ کی بالا دستی برقرار رکھنے کے ضرورت پر زور دیا چوہدری پرویزالہی کی بازیابی کیس کی سماکت کرنے والے جج ملتان بینچ منتقل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق آج سے ملتان بینچ میں کیسز کی سماکت کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں پرویزالہی کی بازیابی کا کیس آج کی کاؤس لسٹ سے نکال دیا گیا روستر کے مطابق جسٹس امجد رفیق 28 اکتوبر تک ملتان بینچ میں کیسز سنیں گے جسٹس امجد رفیق نے پرویز اللہی کو آج عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرویز اللہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر اعتراضات دور نمبر لگا کر دوبارہ سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت ہمیں نہیں پتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہے پنجاب کے ڈاکو کا تو چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے بتایا راہنمہ مسلم لیگ نون اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا مونی صلاحی نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیئے یہ نئی روش ہے عدالت ملزم کو گھر سے پہنچانے کی گرنٹی مانگتی ہے ایشیا کپ کے کولمبو میں شیڈیل تمام ہے چھمبن ٹوٹا منتقل سوپر فور اور فائنل میچ کولمبو میں شیڈیل تھے پاک بھارت سوپر فور میچ کے لیے گیارہ ستمبر ریزروڈے ہوگا ایش این کرکٹ کاؤنسل نے کولمبو میں مسلسل بارشوں کی پیش گوئی پر میچزیں ہم بن ٹوٹا منتقل کرنے کا فیصلہ کیا زکا شرف نے میچز پاکستان یا دبائی منتقل کرنے کی تجربت تھی موسیقی 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 پاکستان آ کر خوش ہیں اچھی یادیں لے کر جائیں گے بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر اور نائب صدر کی لاہور آمد زکا شرف نے روزر بنی اور راجیب شکلا کا استقبال کیا صدر بی سی سی آئی روزر بنی بولے پاک بھارت مقابلے ایشیز سے بڑے ہوتے ہیں لاہور اور دیگر پاکستانی شہروں میں بہترین میزبانی ہوتی ہے بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیب شکلا نے کہا پاکستان ایشیا کپ کا میزبان ہمارا فرض ہے کہ یہاں آئیں بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد کے سوال پر کہا ابھی ایشیا کپ میچز کا مزہ لیں باقی باتیں پھر صحیح بھارتی وفت اور پاکستان میں موجود ٹیموں کے احزاز میں گورنر ہاؤس میں اشایہ بھارتی وفت آج اور کل کذافی سٹیڈیم میں میچز دیکھے گا ایشیا کپ میں بھارت نے نیپال کو ہرا کر سوپر فور مندلے کے لیے کوالیفائی کر گیا نیپال ایشیا کپ سے باہر بارش کے باعث میچ محدود کرنا پڑا سری لنکا اور افغانستان کے ٹیمیں آج مردے مقابل ہوں گی گروپ بی کا فیصلہ کن میچ کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا گوادر میں پاک بہریا کا ہیلیکاپٹر تربیتی پرواز کے دران حادثے کا شکار دو افسر اور ایک جوان شہید ترجمات پاک بہریا کے مطابق ہیلیکاپٹر دوران پرواز ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا صدرہ عریف الوی اور نگران وزیراعظم انوال الحق کاکر کا ہیلیکاپٹر حادثے پر اظہار افسوس شہداء کے بلندی درجات اور دواحقین کے لیے سبر جمیل کی دعا کی نواز شریف خالد مقود صدیقی گورنرز وزرائے آلہ کا بھی اظہار افسوس موسیقی